نمسکا پی پی نیوز لائن میں ایک بار پھر آپ کا سواگتہ اور میں ہودر شپڑ گپتہ تین سو ستر اور پینتیسے ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں ایک بہت بڑا چرچہ کا بیشے رہا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں اگنور کیا گیا تھا جس میں سے ویسٹ پاکستان کی رفوجی تھے پیو جے کے رفوجی تھے اور دوسرے سمید آئیت ہیں بالمکی سمید آئیت ہیں گوھر کا سمید آئیت ہیں جن کو رائٹ سمیدے اس کو لے کے اب جنہو میں بھی پرچار ہو رہا ہے کہ باردی جنتہ پارٹی نے ان کے لئے بہت کچھ کیا ہے یہ ایک بیشے بنا ہوا ہے جنہو میں بہت بڑا بیشے بنا ہوا ہے اب جنہو کے اندر یہ سب بیشے جو چل رہا ہے اس کے بیچ میں ایک ایسا بیشے ہے جسے سرکار نے بھی بلا کے رکھ دیا ہے اور راج نیتر نے بھی بلا کے رکھتی ہے وہ ہے جو شرنارتی ہیں جن کے پاس یہاں کا پہلے ہی بوٹنگ رائیشت ہے راج سب تھے لیکن انہیں شرنارتی ہی بنا کے رکھا پہلے ہی شرنارتی تھے بہت دیو شرنارتی رہے چاہے وہ پیسر تھے کتر تھے چاہے سنتالیس تھے ان کے حالات کیا ہے ان کے بارے میں نہ تو سرکار نے سوچا نہ ہی کسی نیتر نے اس کے بارے میں بات کی صرف وہی پیو جے کے رفیوجی اور ویس پاکستانی کے رفیوجیوں کے بارے میں بات ہوتی رہی باقی سمجھ دائی کے بارے میں بات ہوتی لیکن شرنارتیوں کے بارے میں بات نہیں آج ہمارے ساتھ ہے گردیل سنگھ جی یہ پریزیڈنٹ ہے چمو کشمیر شرنارتی ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے کچھ بیچ میں سارا مکس ہو گیا ہے ان دنوں میں 35 سے اور 378 رہے کے بعد جس نے بھی بات چیت کی ویس پاکستانی سے رفیوجیوں کی بات کی پیو جے کے رفیوجیوں کی بات کی لیکن یہ شرنارتی یہ ہوتا ایک سمیں تھا جب ان کے لیے ایک آپ کے بہت بڑے نیتہ تھے بجر سنگھ پنچھی وہ لڑتے تھے جہاں میں یاد ہیں بچپن میں بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے بہت رلائی لڑتے تھے شراغتیوں کے لیے لیکن آہستہ 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 یہ سب چیزیں وہ دومل پڑتی کی ان کے سارے رائٹس اسی میں تھے کہ ہمیں جینکر میں سٹیٹ رائٹس مل گیاں باقی تیجے نہیں ملی ہیں آج کیا پوزیشن ہے تو آج بھی وہ اپنے کو شرنارتی کہہ رہے ہیں کیا پوزیشن آج ہے میں سب سے پہلے تو پی پی نیوز رہین کا ننواز کرتا ہوں کہ آپ کے معلوم سے ہماری آواز جو ہے وہ سرکار تری جائے گی واقعی رہوم تری جائے گی تو میں سب سے پہلے یاد کروں کہ جو پی او جینکی کے جو دیختیس پرسن ہیں جن کو آم زبان میں ہم نے تریجی کہتے ہیں یہ برنو بھائی ڈیجنٹ ہے جمہو کشمیر کے جی ان کا ریس پاکستان کے ساتھ کوئی طرق نہیں اور پیر کوئی کتر کے جو لوگ ہیں وہ بارڈر ڈسپلیسمنٹ ان کو بولتے ہیں لیکن آم جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو بھی آم شرناتی بولتے ہیں لیکن ایکچول جو شرناتی ہیں وہ نوائنٹی پارٹی 7 میں وہ جب انڈیا کا جو جو ایکسیشن ہوا ہے اس سے پہلے جو ترمائل ہوئی وہاں پہ اس وقت وہ لوگ مائیریٹ کر کے یہاں پہ آئے تو یہ وہ لوگ ہیں ان کو جو ایکچولی شرناتی ہیں جو سب کچھ اپنا وہاں چھوڑ کے آئے سب اپنے عجزت بھی ان کے وہاں پر غتم ہو گئی سب کچھ اپنا بچے بڑے جو ہیں مگر ایج ان کو وہاں پر ایک اپتے کے اندر کچھ اپنا پچاس ہزار کی لگ ہو جوا ہیں وہ مارے گئے ہو یہاں پر ریجسٹریشن ہوئی کتنے لوگوں وہاں سے آئے کیا کیا یہ پرپلی چھوڑ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی ایکار نہیں ہوا صرف جو ہے نائنڈی سکسی میں انجھو ساٹھ میں ایک ایسبریشہ ایسبریشہ ایسبرانڈی گوہمٹ اف انڈیا نے تین ہزار پائنٹسو کی اس وقت انہوں نے اپلیکیشن انوائیڈ کی اس وقت وہ اپلیکیشن جو ان کے پاس آئی وہ اکتالی ہزار ایک سو اپنی اپلیکیشن آئی جھو ایسے een 15 اپلیکیشن انہوں نے ریجیٹ کردی اور Bootลee Ground کے اوپر کہ انہوں نےہیں Quirtual drain مقارق تھی کہ اکٹومبر نائنٹی بھاری سیون سے لے کے دسمبر دو انہی سو پیچاس تک جو لوگ مائیگریٹ کر کے ان کو ہم کرنے گے فارلیف یا ادھر جو بینیفیٹی دینا جاتے سے اور جو لوگ دسمبر نائنٹی بھاری کے بعد ان کی اپلیکیشن بریجٹ کر دی نامر وان ایک کنڈیشن تھی جو کنڈیشن لگا دی کہ جو ایڈ آف فیملی اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ نہیں ہوا معلوم ہے دیلی میں کام تھی تو وہاں اکیلی آئی میں ساتھ نہیں تھا تو میری فیملی کو انہوں نے اگرو کر دیا ریجٹ کر دیا تیسرا انہوں نے کہا جیے جو لوگ جس کی انکم جو ہے انہی سو ساٹھ کاسٹ میں تین سو رویہ تھی پر منت اس کو کوئی بینیفیٹ نہیں ملے گا تو اس سے انہوں نے تقریب بنا پر نو ہزار پانچ سو جو اپلیکیشن جیٹ کر دی وہ باقی رہے اکتی ہزار چھ سو نہیں اکتی ہزار چھ سو نہیں میں انہوں نے بتایا کہ پانچ سو جو وہ ادھر سٹیٹس میں چلے گیا ہمارے لوگ جو کہ روزی روٹی کا مسئلہ تھا وہ باقی بجے چھ بھی ادھار چھ بھی ادھار چھ بھی جو جمعو پیشن میں رہے اور جو گورنو بھائی ڈیسڈن یہیں کے رہنے والے جو لوگ سے پیشن کے رہنے والے ہیں تو یہ پوزیشن ہے ہماری ان تین کے رہے گی تو ہماری جو پرابلم جو شروع سے میں نے جسے آپ کو پہلے بھی کیا ہے کہ ہمارے انہوں کو یہ کہا تھا کہ ہم کو پروپرلی ریابیلیٹ کیا جائے جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے ویسٹ پاکستان کے رفیشن کو کیا ہے کیونکہ ایک جو اینڈیا آف پاکستان کی جو ہی ایک ڈیساکار سبسکالوں کا جو کمیون الوار کے تیاروں کی پارٹیشن ہوئی تھی تو انہوں نے ایک گورنمنٹ آف انڈیا نے باقی ایک 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 بنایا پیم کیا ہونے پرمنٹ سیٹلمنٹ ایک تیار پاکستان رفیشن اس کے تیارے پیم کیا نے ایک سمجھ سے ایک دو خدو کر لیا تو ہم نے بھی یہاں کی سرکار لوگ جو کہا سادوک صاحب سے چیز سے ہم نے کہا کہ یہاں پر بھی جامو کشمیز میں بھی ایک پرمنٹ سیٹلمنٹ ایک تیارے پاکستان رفیشن اگر اس کو یہاں ایک سرکار نہیں کر سکتے ہو بیگا ساوٹی تو تھی سیٹلمنٹ ایک تیارے پاکستان رفیشن تو انہوں نے وہ بنایا پانچھی جی نے ایک دین کا منبتو رکھا اس کے اوپر وہ مجبور ہو کے انہوں نے وہ بنایا سب کچھ ہوا اس کے باعداد ہی بڑھے جب شیخ صاحب آئے 75 میں انہوں نے وہ کیا نہیں تو ہماری یہ بیسکل یہ ہی ڈیمانت ہے اپنے کہ ایک تو ہمارا جو کامپرسیشن مانگتے ہیں ہماری جائدہ جو رہ گئے وہاں تو ہمارا حضور تو وہ ہے کوئی نہیں تو اس کا ہمیں کامپرسیشن جو جائی کامپرسی بندہ وہ دے تو نمبر ون نمبر دو جو کانسیٹوشن ہماری ریپیزنیشن اسمبلی کے اندر جو شہر ہمارا وہ جتنا بندہ آٹھ سیٹیں بندی ہیں آبادی کے تناسے میں ساتھ سے کتنے لوگ وہاں سے مائیڈ کر کے آئے اس کے حساب سے ہماری ساتھ بندی آٹھ بندی نمبر تاکہ ہم اپنے ایسیو کو وہاں ریپیزن کر سکیں تیسرا یہ تھا کہ ہمارے جو بچے جو ہیں بچے جو ہیں اور اتنی بڑی قربانی ہمارے لوگوں نے کی ہے اور آج جمعو کشمیر اگر ہندوستان کے پاس ہے میں ڈاکٹر مرمون کی کو بہت بل مل رہا ہوں میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ اگر جمعو کشمیر ہندوستان کے پاس ہے تو ہمارے لوگوں کی ویسے اور کیونکہ وہ پاکستان کے جو قبائری سے وہ لوڈ قصود میں پکڑے اور تو پیچھے باغنے لگے وہ تو ہمارے لوگ خالی ہاتھ ان سے لڑتے رہے ان سے ویپن چھیندے ان سے لڑتے رہے جس کی ویسے ان کا جو ایڈوانس جو ڈیلے ہوا تو آج کشمیر ہندوستان کے پاس ہے ہمارا کئی ذکر ہی نہیں ہے اور ہماری سیکریفائی کو ڈاکومنٹ ہی نہیں کی تو ہمارے پچھوں کو کبھ کم ایڈوکیشن میں سرویسیز میں اور وہاں سے نکل کے آئے تو یہاں پر آپ نے پھر بارٹر میں ڈال دیا نوشیر میں ڈال دیا جمعو کے جتنے بارٹس کے گر سب رفوجی بیٹر سائی تو گولیوں سے نکل کے آئے پھر گولی کے آگے ڈال دیا تو ہمارے پچھوں کو یہ پھونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو زمین آپ نے ہمکو دی ہے یہ زمین جو پر ہم ہمشہ انسکور پھیل کرتے ہیں تو ہمیں اس پر پروپیرٹی رائے جائیں چاہیے تو انہوں نے جو سٹیل رینگ تھوڑی بہتی دیت ہی انہیں اس کے اوپر انہوں نے اس کے بعد پروپیرٹی رائٹس دے دیت ہی انہیں اس کے بعد جو پروپیرٹی رائٹس دے تو انہوں نے یہ ڈیفی کر دی ہے کہ ہم آپ کو پروپیرٹی رائٹس دے سکتے ہیں کیونکہ کوجینٹرنیٹرنیٹر کھورم میں چل رہا ہے اس میں ہمارا جو سٹینڈ کھور پڑ جائے گا تو اس کے ہم کوئی اور اور آرٹرنیٹر پیوم دے ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد اُقوپیرٹی رائٹس دی ہے سیکشن 3 کے تیر جس کے تاک آپ اپنے دمین بھیج سکتے ہیں یہ بڑی صدی بات ہے لیکن تلوار آپ کی دردر لڑکا کے لڑکی ہے کہ وہاں سے وہ آئیں گے اپنی پرابیٹی کا حق مانگے ان کے لئے پروبین رکھ دیا ان کے لئے پروبین رکھ دیا کہ سیکشن کے وہاں ہے جو ایڈکی پرابیٹی ایکٹ ہے اس میں سیکشن کے لئے اندازی اور گورمنٹ ایڈین نے بھگا ہی تو جب یہ امارا ایکٹی یہاں بڑھ رہا تھا جو ایڈکی پرابیٹی کے مطابق اگر وہ آئیں گے تو گورمنٹ ایڈین نے بھگا ہی ان کو کہ اگر وہ آئیں گے یہاں پر تو سرکار ان کو ان کی پرابیٹی کے مطابق اگر زمین نہیں ہوگی پرابیٹی کے مطابق اس وقت جو قیمت ہوگی اس کو سرکار ان کو قیمت دے کہ ان کو شرک کر دی لیکن جو پیون جے کے سے جو مائیگرنٹ آئے جو ڈیپلے پرسن آئے ان کو ڈسٹرب ہم نہیں کریں گے یہ یہ بات آپ کہہ جائے گورمنٹ ایڈیا کی جمہو کشمی جو ایڈکی پروپٹی ایڈا اس میں سیکشن چونہ اے بھگا لیکن وہ بل نمبر آٹھ بل نمبر نو آگے بل نو نمبر بل آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم ساتھ کریں یہ کریں لیکن ہم نے اس کو چیلنگ کر دیا وہ آج ہی سپرین کورٹ پر تھا اس کو کوئی ایفیکٹ پڑھا نہیں ہوئے تو ہمیں جو ایکوپیٹی ٹیرین ٹیرین ہمارے لوگ زمین جو آباد بھی کرتے ہیں بیجتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں اب جا کے آپ نے یہ دیکھو کہ اس ہی اگر سمیں ہیں انہوں نے ایک نیرا شوقوں کا چھوڑا ہے کہ آپ کوئی رائش کہہ دو اب دیکھیں بھی مالک مالکان آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے جب میں نے آپ کو کوئی چیز دے دی لیگلی دے دی تو میرا اس سے کوئی رابطہ رہا نہیں آپ اس کو کیسے استعمال کر دے میرا کوئی لنک نہیں ہے میں آپ کو کوئی کوئی چکوں انہوں نے کیا کیا پروپریٹی رائٹس ہم آپ کو دے رہے ہیں اس نے کنڈیشن لگا دی نمبر مانے نے کہا یہ رائش اس کو ملے گی جس کے پاس رائش نائنٹی فٹی تھی پیٹی کے لے لیگلی کارڈرز کنٹی نیوز کلٹیویشن ہوگی تھیل ڈیٹر اس کو ملے گی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب نائنٹی فٹی پور میں ہمارے لویبو آلٹمنٹ اس میں ہم نے کہا کہ بہت لوگ ڈیڈوز ہیں وہ کٹیویشن نہیں کر سکتے ہیں فوج بہت لوگ کٹیویشن نہیں کر سکتے جو پولیس میں لوگ نہیں کر سکتے ایسے جو انفرم لوگ ہیں وہ کٹیویشن نہیں کر سکتے تو انہوں نے جو الارٹمنٹ آرڈر نکالا اس کے رول نمبر شے میں یہ ایک پروبین رکھا کہ یہ لوگ ہم ان کو ایجیمپل کرتے ہیں کٹیویشن سے نمبر وار نمبر دو الارٹمنٹ دو دو تین چین جگہ ہوئی ہے آٹھ کنار یہاں ہوئی چار کنار وہاں ہوئی تو وہ آدمی کے لیے سبھی جگہوں میں منیج کرنی ہی پڑی مجھ سے ہے کیونکہ ہماری place of residence سے کافی دور ہم کو الارٹمنٹ ہوئی تو وہ لوگوں بھی ایجیمپل کر دیا ہونے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگر مجھے 54 میں 30 کنار یا 20 میں مجھے الارٹ ہوئی اب میری فیمیز بن گئی 4 اس میں مجھ میں ڈیوائیڈ ہوگی اب مجھے میں یہ پوچھتا ہوں ڈیوائیڈ ہوگا تو لوگوں نے وہ زمین جو ہے اپنی شرکلنس کے لیے کہیں کہ کسی نے مہت گئی کر دی بچہ پڑھایا بیٹی کی اشاریت کی جو لوگوں نے زمین رکھیں اب جو نیا نکالا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا جی وہ ڈیوائیڈ ہوئی اس کو ملے گی نمبر دو انہوں نے کہا کہ جو municipal limits کے اندر جن لوگ بھی زمین ان کو رائٹس نہیں ملے گے بلکو بلکو نہیں ملے گے جب اللہ ملے گی جب اللہ ملے گی جب اللہ ملے گی جب اللہ ملے گی تو municipal limits جو تھی جو پرانا پول تھی جو تبی کا بلوئی والا تھا اس کے پار تھی اب 20 کلومیٹر جالی گی اب کتنے لوگوں کی اللہ ملے گی اللہ ملے گی تو ان کو کوئی رائٹس نہیں ملے گی اس کے مطلب جو ہم کو اکوپرنیٹرینائیس رائٹس ملے تے وہ بھی ختم یا جو سرکاری زمین کے رائٹس ملتے وہ بھی ختم ملتے ہیں ملتے ہیں کھلیے کہتے ہیں کہ آپ جو زمین ہیں آپ صرف اس کو کرٹی بھی کیلئے اسمال کریں گے یا کوئی allied اس کے کام ہوگا یا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں آپ فیکٹری ہی لگا سکتے ہیں آپ کوئی سکور ہی لگا سکتے ہیں یا کسی اور پر ملتے ہیں ایسی ڈسکری لہنے کے بعد میں سرکار جی بوچھتے ہیں یہ کون سے مار کرنا رہا ہے یہ کون سے پڑی واشا ہے جو بھی ہوا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب پرابلم بھی ہے کہ کوئی بھی پارٹی میں شروع سے لے کے آئی تک ہوں گا چاہے وہ نیشن کامس رہی ہے پیڈی پی رہی ہے یا صرف جنگل کانگرس رہی ہے یا سینٹر میں کانگرس رہی ہے بی جگہ کی بات میں کرتا ہوں تو کسی پارٹی نے اتنا ایم پارٹن مددہ اور ہم لوگ جو ہیں ہم میٹر کرتے ہیں ہم میٹر کرتے ہیں لیکن ہم میٹر کرتے ہوں ہم جیس کو چاہے ہم جیسا ساتھ اور ہم نے ایسا کیا ہمیں دکھایا بھی ہے ہم نے بی جی پی کو دکھایا ہے دو آزار آر سے لے کے دو آزار آر سے لے کے دو آزار انہی کی الیکشن تک یہاں تک ہم بی جی پی کے ساتھ لے لیکن مجھے افسوس اجازت بات کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی کہیں ریفرنس نے دیا ہمارا کہ سنتاری کے لوگ جو ہیں مجھے اپنے سامائی سے ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں لیکن یہ کشمیری پانتوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اپنی کمیونٹی بات تو کرو کہ میری کمیونٹی کبھی یہ پرابرم ہے نہ ہم میمبر پارلیمنٹ بولتے ہیں میمبر پارلیمنٹ ویس پاکستانی ویڈیو کو لے جاتے ہیں لیکن سنتاری کو لوگوں نہیں لے جاتے ہو تین کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہ افسوس کے بعد پھر یہ ایلکشن جب یہ پر آنونس ہوئی ہم نے سب ہی کو کہا کہ آپ اس میں کم کم اپنے تقریروں میں بھولو اپنے مینیفیسٹوں میں رکھو بات رکھو ہماری تاکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ یقین ہو جائے کہ ہماری بات چل رہی ہے اب یہ تین سو ستر ختم ہو گیا پہلے تین سو ستر کہتے تھے تین سو ستر ختم ہو گیا اب تین سو ستر ختم ہو گیا اب انہوں نے تین سو ستر ختم ہو گیا اس وقت آپ نے ان سے ملاقات کی کہ ہماری سیٹس ویڈیو میں تین بار ملے دو بار جمعوں میں ملے جو ان کا ڈیلیگیشن ہے جو ستر ختم ہو گیا جو جسلسی وہ ایک بار میں دلی میں شکو تو میں نے ان کو کہا آپ ہماری ریزیویشن کرتے ہیں یہ ملے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ریزیویشن کرنے کا یہ سرکار کا باہ ہم نے تو جو جو کارٹیٹیٹسیں ان کو ری ڈیزائن کرنا ہے تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہماری تو کارٹیٹس ان کو نہیں کر سکتے ہیں کم کم ان کی جو ری گروپنگ جو آئے تاکہ ہماری سمجھے کہ یہ ہماری کارٹیٹس ہیں میں نے کو کہا تھا کہ ریزیویشن کرتے ہیں یہ بہت بڑی بیٹ جہاں ہمارے لوگ لیتے ہیں تو آپ ایسا اس کی گروپنگ ری گروپنگ ایسا کرو تاکہ جو جی کچھے ہو جائے اور کسی پارٹیٹس کھڑا ہو کم 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 اندر پریشر ہے کہ ہمیں ان کی ووڈ لے کے آیا ہوں ہماری نمائنگی کرے گا تو ہماری پارٹیٹس ہوں تو انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں تو کوئی اس کا کوئی لاغ ہوا نہیں کہ تری سیبنٹی انہوں ہڑا دیا تو پارٹیٹس ہوں محلو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سا ملکہ سے کہہ رہا ہے ایک طرح سرکار بھی بھی حالی میں ہمارے ڈیفرنس منسٹر نے بھی آکے باشنے کیا کہ ہم پی ایجی پی ہو جائے کوئی واپس لیں گے جبکہ ہماری بیٹھے ہوئے شردنار تھی جو ہیں ان کے بارے میں بھی آج تک سوچا نہیں ہے کئی سنٹالیس ہیں لے کے اب تک یہ اپنی آواز کو بلند کرتے رہے نہ تو ان کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں سوچا نہ ہی ان کی پراپٹی کے بارے میں سوچا ابھی بھی سمیں ہے اب اس وقت جب بھاردی جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں جو کہتی تیت سو ستر ختم ہو گیا پین تیسے ختم ہو گیا پی او جو کہ ہم واپس لا رہے ہیں اگر اب بھی انہیں انصاف نہیں ملا تو کب ملے گا ہم لے 숨جھ لے اس لئے آپ کے بارے میں سرکار کر رہی ہے اس لئے آپ کا حقوں نے قید ختم ہوگی آپ کے بارے میں بھائی اگر اگر آپ سے بیٹے ہوگی تو اب اسال baraente کر ساتھ بیجیے